السلام علیکم and welcome to clothing world آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پہ فیشن، سٹائل اور ٹرینڈز کے بالے میں ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جارہی ہے اور یہ کوئی آرڈنری ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی ڈیزائن آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کی جارہے ہیں وہ لیٹس ڈیزائن آئیڈیاز ہیں پاکستانی کلچر کے اندر ڈوبٹا جو ہے وہ شلوار کمیز کے ساتھ کرتیز کے ساتھ اور لہنگا کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے آج کل اس طرح کے سٹیٹمنٹ یا ٹرینڈی ڈوبٹا بہت فیشن کے اندر ہیں اور بہت سٹائل کے ساتھ یوز کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے ڈوبٹے کو یوز کرنے کے تریڈیشنل سٹائلز بھی ہیں ایک سولڈر سائٹ بھی اڑا جا سکتا ہے یا جو بھی آپ کا اپنا پرسنل سٹائل ہے اس حساب سے اگر تو آپ ڈوبٹا سیلر ہیں یا پلان کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر ڈوبٹا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے ہول سیل آپشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہول سیل سے ہی کیوں تو اس کا ایک بہت ساف اور سادھا جواب یہ ہے کہ ہول سیل جب آپ خریدیں گے تو آپ کو مارکٹ پرائس سے بہت کم پیسو کے اندر وہ ملیں گے اور آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ بہت پڑے گا جب آپ ہول سیل ڈوبٹے چوز کرنے کے لئے جائیں گے تو ہمارے ڈیزائن آئیڈیاز کو ضرور اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں یہ وہ ڈیزائن اور سٹائل آئیڈیاز ہیں جو ٹرینڈ کے اندر ہیں انہی کو آپ خرید دیئے اور ان کی ری سیل بہت ایزی ہو جائے گی آگے عید کا سیزن بھی آ رہا ہے اور عید ختم ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ویڈنگ فیسٹیولز یا شادی کا موسم شروع ہوجاتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈوبٹہز ہیں جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ پھول کاری ڈوبٹہ ہول سیل میں اویلیبل ہوتا ہے یہ بیسکلی فلار کرافٹ یا فلار ورک ہوتا ہے یہ وائٹ اور بلیک سیمپل شروع کمیز کے ساتھ پھول کاری کا ڈوبٹہ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے ٹرینڈی ہے سامر سیزن کے حساب سے بیسٹ ہے ایزی ٹو کیری ہوتا ہے اور پارٹیز اور ویڈنگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا فارمل لک دیتے ہیں اس کے بعد پھر بنارسی ڈوبٹہ کی باری آتی ہے یہ بھی پاکستان میں ہول سیل ریٹس پہ بہت اچھے دامو اویلیبل ہیں اور اس کے اندر آپ پروفٹ کا مارجن بہت زیادہ ہے تو بنارسی ڈوبٹہ جو ہے بیسکلی ہینڈ وومن سلک ڈوبٹہ ہوتا ہے جس کے اندر ذریع کا کام کیا جاتا ہے یہ سلور اور گولڈن کے اندر ذریع کا کام ہوتا ہے اور یہ سلور یا گولڈن ذریع تار استعمال کیے جاتے ہیں تو بنارسی ڈوبٹہ جو ہے وہ بہت الیگنٹ لک دیتا ہے آپ کو ایزیلی کیریڈ ڈوبٹہ ہے یعنی کہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس ڈوبٹے کو کیری کرنا اور یہ آپ کے آؤٹفٹ کو فینسی بنا دیتا ہے آپ کے رگلر آؤٹفٹ کو اگر آپ اپنے آؤٹفٹ کے ساتھ ایک بنارسی ڈوبٹہ لیں گے تو یہ آپ کا پارٹی آؤٹفٹ بن جائے گا آپ کے ہول سیل ٹریڈرز بہت سارے اویلیبل ہیں جو بنارسی ڈوبٹہ میں کام کرتے ہیں ویڈنگ سیزن آ رہا ہے بہت بیسٹ آؤپشن ہے اگر آپ بنارسی کے اندر انویسٹ کریں نیکس چیز پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے جو اس کے اندر ٹائپس ہیں بنارسی ڈوبٹہ میں اکٹ پٹولا ڈوبٹہ آتا ہے آپ کے پاس چندیری سلک ڈوبٹہ آتا ہے اور آٹھ سلک ڈوبٹہ یہ تین ٹائپ بنارسی کے ہیں تو آپ دیکھیں فردر کتنی کیٹیگریز آپ کے پاس آویلیبل ہیں اور آپ کافی ورائیٹی سے اس کے اندر ڈوبٹے چھوز کر سکتے ہیں نیکس چیز پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹا پٹی ڈوبٹہ ہیں اور گھوٹا پٹی جو ہے وہ بسیکلی انڈین ایمبروائیڈری ورک ہے جو کہ ایپلک ٹیکنیک کے ساتھ ڈوبٹہ کیا جاتا ہے اس میں بھی ذریڈ کا ڈوبٹہ کیا جاتا ہے اور اس سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز جو ہے وہ تیار کیا جاتے ہیں گھوٹے کو کٹا جاتا ہے فولد کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ شیپس بنائی جاتی ہیں ایسے تو یہ ڈیفرنٹ مٹیریلز کے اوپر گھوٹا پٹی ورک کیا جا سکتا ہے آپ شیفون چھوز کر سکتے ہیں جورجر چھوز کر سکتے ہیں کریپ چھوز کر سکتے ہیں سیٹن اور تسار سلکھ بھی ایک آپشن ہے جس میں آپ گھوٹا پٹی ڈوبٹے کو استعمال کر سکتے ہیں گھوٹا پٹی ڈوبٹے کے جو ڈریسز ہوتے ہیں یہ ٹرڈیشنل فیسٹیبلز کے پر یوز ہوتے ہیں سپیشل اوکیزن یا شادیوں پر استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ کرییٹیو ورک ہوتا ہے اور اس سے آپ کا ڈوبٹہ جو ہے وہ بہت ایلگنٹ لگتا ہے پورے ڈریسز کا آؤٹ لوگ آپ کا بہت زبردست لگتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکس جو ہے آپ کے ایمبرویڈڈ ڈوبٹہ کی کیٹیگری آ جاتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے ایمبرویڈری کی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے فیبرکز کے اوپر کی جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس روکیشن کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایمبرویڈڈ ڈوبٹہ جو ہیں یہ کوٹن پہ بھی ہوتے ہیں سلک پہ شیفون جارجٹ ویلوٹ اور بروکیٹ ان تمام کے اوپر جو ہے آپ ایمبرویڈری یوز کر سکتے ہیں پھر نیکس چیز جو آپ کے پاس آتی ہے کہ ٹائپ آف ایمبرویڈریز کون سی ہیں جو آپ ان فیبرکز کے پر کر سکتے ہیں تو اورینج بھی بہت بڑی ہے چار بیسک کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس گوٹا پٹی چند دیری ڈوبٹہز ہیں بنارسی ڈوبٹہز ہیں پھول کاری ڈوبٹہز ہیں نیکس کیٹیگری آپ کے پاس اورگینزا ڈوبٹہز کے آتی ہے اورگینزا ڈوبٹہز جو ہے وہ آپ کے برائیڈل ویر کے اندر یوز ہوتا ہے یا برائیڈل اوکیزن کے اوپر یوز ہوتا ہے تھن فیبرک ہوتا ہے اس کا پلین ویو ہوتا ہے اور اس کا سی تھرو سا فیبرک ہوتا ہے جو موڈرن اورگینزا جو ڈوبٹہز ہیں وہ سنتھیکتک فائبر سے تیار کیا جاتے ہیں جو کہ پولی ایسٹر یا نائلون ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتا ہے کرسپ مٹیریل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فیبرک بڑا سٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کو جیسے کہ پہلے بتا دیئے کہ ویڈنگ فنکشنز کے اندر یا ویڈنگ آؤٹوٹس کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے تو تین ٹائپ کے جو اورگینزا ڈوبٹہز ہیں وہ آپ کا میرر اورگینزا ڈوبٹہ ہو گیا سلک اورگینزا ڈوبٹہ ہو گیا اور سپارکلی اورگینزا ڈوبٹہ ہو گیا پھر نیکس کیٹگری جو ڈوبٹہ کی آتی ہے وہ آپ کی آگئی شیفون ڈوبٹہ کی اب شیفون ڈوبٹہز جو ہوتے ہیں یہ بھی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں جس لائک اورگینزا ڈوبٹہ پلین ویو ہوتا ہے سادہ سا فیبرک ہوتا ہے اس کا اور اس کے اندر جو پرائیمیرلی جو شیفون جو ہے وہ کورٹن سلک سنتھیتک فائبر نائلون ریون اور پولیسٹر میں یوز کی جاتی ہے شیفون ڈوبٹہز جو ہیں وہ ہر سیزن کا ٹرینڈ ہے ایسا نہیں کہ کسی خاص سیزن میں استعمال کیا جاتے ہیں بہت پاپلر فیبرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر بہت ساری جو ہے ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں تو سلک شیفون ڈوبٹہز ہوتے ہیں شارٹ سلک شیفون ہوتی ہے پیور شیفون ہوتی ہے سیٹن شیفون ہوتی ہے اور کرشت شیفون ہوتی ہے اگر آپ شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو کراچی میں بہت بڑا ہب ہے جہاں پہ ہول سیل شیفون ڈوبٹہز میں بزنس کیا جاتا ہے آپ مناسب دامو ان کو خرید سکتے ہیں اور اچھا خاصا پروفٹ مارجن رکھ کے بیچ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا بہت ہی ہمبل کوٹن ڈوبٹہ بھی آتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے سامر فیبرکز کے حساب سے بڑا زبردست ہے اور آپ کے آؤٹفٹ کو ایک اچھا لک دیتا ہے اس کو آپ سادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انبرویڈڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹائے اور ڈائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کامبینیشن کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو کی انفرمیشن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرنس این فیملی کو ہمارے چینل کے بارے میں بتائیے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اگر آپ کسی خاص قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ